فکسنگ کی حوالے سے باور آزم نے انٹرویو میں سب کچھ بتا دیا دیکھئے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا ٹائم سے کیونکہ کرکٹ شائقین کا ٹائم ویسٹ کی ہے جب عزق آشرف پہنچے انڈیا اور اچانک بی سی سی آئی نے ان کو انوائٹ کیا ڈینر دیا ان کو پارٹی کرائی گی اور پھر اچانک یہ پاکسانی کرکٹ ٹیم سے ملتے ہیں اور پاکسانی کرکٹ ٹیم کے جو چہرے ہیں کھلاریوں کے وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کھلاری کچھ ایسا کریں گے جو پاکسانی کرکٹ شائقین کو حیران کر دیں گے اور حیران تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ ایک سو پچپن پہ دو آ اٹھے ٹیک ٹاک پاکسانی ٹیم تین سو تین سو بیس رنز کرنے والی تھی اچانک آرڈر آتا ہے ان کو پاکسانی ٹیم ان کو آرڈر ملتا ہے جو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا تھا اس میں تھوڑی چینجز ہوتی ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے بھئی آپ نے بس دو سو سے نیچے ہی آؤٹ ہونا ہے اب تو ایک سو پچپن پہ دو آؤٹ ہے اور ایک سو نوے تیس پینتیس رنز کے اندر آٹھ وکٹے کر گئی ہیں اور ایسے کھیل رہے ہیں جیسے یہ بالکل ہی یعنی ایکٹنگ ان سے صحیح ہو ہی نہیں ہے پکڑے گئے ہیں یہ ایکٹنگ صحیح تریقے سے نہیں کر پائے حالانکہ زکا اشرا نے بڑے اچھے تریقے سے ان کو سمجھایا تھا موٹیویٹ کیا تھا کہ بھئی اس طرح کی ایکٹنگ کرنی ہے لوگ کہہ رہے تھے موٹیویٹ کرنے کے لیے گئے ہیں جی ہاں وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے گئے تھے پر وہ ایکٹنگ کرنے کی موٹیویشن گئے تھے تم ایکٹنگ کر سکتے ہو تم پوری صلاحیت رکھتے ہو تمہارے اندر پوٹینچل ایکٹنگ کرنے کا تمہیں اچھی ایکٹنگ کرنی ہے پر ان کھلاڑیوں سے نہ بیٹنگ کے اندر اچھی ایکٹنگ ہوئی ہے نہ بولنگ کے اندر ایکٹنگ ہوئی ہے نہ ان سے فیلنگ کے اندر ایکٹنگ ہوئی ہے یہ بالکل بھی ایکٹنگ نہیں کر پایا اور نظر آرہا تھا جب آپ کے تیس رنز کے اندر آٹھ آؤٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے بہت زیادہ فارق ٹیم ہے اس کو کھلنے کا پوٹنچل ہی نہیں ہے اس کو کھلنے ہی نہیں چاہیے اب بابر آزم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مسکراہ کے زکاہ اشرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار جیت تو آپ کو پتا ہے کہ ہوتی رہتی ہے اور دوہزار گیارہ میں بھی ہوا تھا یا یہی معاملات ایشیا کم بھی ہوئے تھے کہ ہمارا ملک غریب ہے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے میچ تو گیم ہے گیم میں تو ہار جیت ہوتی رہے گی اور شاید انڈیا میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ بہت زیادہ ریکشن دکھاتے ہیں اگر وہ ہار جائیں یعنی انڈین ٹیم اگر ہار جاتی ہے تو ان کے لئے تو جینا مشکل کر دیتے یا آپ یہ دیکھیے کھلاری جب ڈسکیشن کر رہے تھے پچھلی رات کو میں سے ایک رات پہلے جہاں زکاہ اشرف پہنچے ہیں انہوں نے کھلاریوں کو معاملات سالے سمجھائے ہیں جب بوریاں کھولی گئی ہیں نوٹوں کی اور وہ بوریاں پھر ان کی جو سونگی ہیں انہوں نے خشبور نوٹوں کی تو ان کو بہت زیادہ اچھی لگی ہے انہوں نے کہا کہ میچ ہارنا جیتنا وہ تو چلو چھوڑیے وہ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں جو رات کو ڈسکس کی گئی تھی سو کھلاریوں نے ایکٹنگ ضرور کی ہے پر اتنی اچھی نہیں کر پائے اب جس انداز سے ابھی تک تیس پہ انتیس ایور ہوئے ہیں اور نواز چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حسن علی چھکا کی کوشش کر رہے ہیں ادھر سے باقیوں کے دیکھئے وہ بھی چھکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ پچاس ایور کا گیم تھا اور وہاں پہ آپ کو انہوں نے تو ٹوٹلی آدھے ایوروں میں کمپلیٹ کر دیا یعنی پچھ میں اگر کچھ ہوتا تو وہ بھی پھر انہوں نے بھی پنتالی سے اٹھالی سے ایور کھلنے تھے اور آرام سے بڑی مشکل سے چیز کرنا تھا انہوں نے تو آرام سے چیز کر ڈالا ہے انہوں نے تو ٹوٹل پچی سوروں میں چیز کا ڈالا آپ کا ایک سو نوے کا ٹارگٹ تو بابر آزم نے یہاں پہ کہا کہ ہمارے کھلاریوں نے اپنے پوٹنچل کے مطابق مطلب یہ ہے کہ دل سے کھلی نہیں ہے کھلاری کھلاریوں نے بلکہ سب نے پہلی فکسنگ کی ہوئی تھی سب نے معاملات تے کی ہوئی تھی داندلی کی ہوئی تھی نظر آ رہا تھا کھلاریوں کے چیروں سے نظر آ رہا تھا جس طرح بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ یعنی اولا آپ ہر چیز دیکھیں تو کھلاریوں کی ٹوٹلی فارغ ہو چکی تھی ٹوٹلی یہ دوسری ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے ٹوٹلی ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا بلکہ پچھلے دن ہی میں نے تو بتا دیا تھا میں نے ایک رات پہلی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے میری ویڈیو پڑی ہوئی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں